ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات آپ کے حردل عزیز حدائی ٹالیوین پر قدائے حلیبت سید علی شان پروگرام کی یہ سوال میں اپنے معزز مہمان محترم جانس سید عباس حبید کے ساتھ آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں اور وقفہ سے پہلے ہم نے محترم جانس سید بڑھ صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کے سوال کا بڑا مفصل جواب دیا جس کا مخصر سا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معصوم افراد کو اپنا خلیفہ مقلق کرتا ہے اور آئندہ بھی معصوم افراد ہی کو اپنا خلیفہ منتخب کرے گا اور جو ہر اسلامی فرقے کے اندر اس کا وجود ہے جیسے مہدی زمان یا حادی برحق یا قائم حجت یا جو بھی نام اس کو دے لیں وہ ہے وہ آئے گا اور حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا اور ہم سب کو دجال سے چھڑائے گا مختصر آپ کو یہ جواب دے دیا اگلی سوال چلتے ہیں برمنگم سے ہماری بین سائرہ نے پوچھا تھا کہ یہ یونٹی ہم اہل تشیع اور تمام فرقوں کے درمین خالی شیعہ سنی نے تمام فرقوں کے درمین کیسے آ سکتی ہے تاکہ ہم بلندی کی طرف جائیں جی اگر واقعا بھی دین کو ہم نے عمل کرنے کے لئے اپنایا ہے تو مشترکات کے طرف پہلے آ جائے ہم ایک دوسرے کو بھائی مانے ریکنائز کریں ایک دوسرے کے رائٹس کو ریکنائز کریں پھر اس کے بعد اختلافی موارد پر دلیلوں سے بات کریں جھگڑا کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے آپ ہدایت ٹی وی سے کسی کے بھی خلاف لڑائی جھگڑے والا ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس دلائل ہیں دلیلیں جن کے پاس ہوں وہ جھگڑے کی طرف جاتا ہی نہیں ہے جھگڑے کی طرف وہ جاتا ہے کہ جو بے بس ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہے تو مارکوٹ سے یا جھگڑے سے اور تلوار سے جناب اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے جب اس کے پاس کردار نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو دلائل سے باتوں کو باقی حل کیا جا سکتا ہے اتحاد پر آنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک مسلمان سمجھے کہ میں مسلمان ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دو اہم نورانی کلمے پر اتفاق ہو جائے پھر باقی چیزوں کو آہستہ آہستہ بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے یہ دوسرے کو کافر کہیں کہ آپ جدا رہیں گے دشمن آپ کو جدا رکھے گا اور ایک ایک کو ختم کر کے مارے گا یہ بھی اس میں تھوڑا سا شامل ہو جانا چاہیے کہ صرف خود کو اپنے آپ کو ہی سچا نہیں سمجھنا چاہیے اور جاج خود ہی نہیں بن جانا چاہیے دوسروں کو سن کے دوسروں کے بھی موقع دینا چاہیے کہ ان کا موقع کیا ہے اور دوسروں کو بھی سچا سمجھنا چاہیے سچا نہ بھی سمجھو تو کم از کم گنجائش تو رکھو کہ تم غلط ہو سکتے ہو یہ مسئلہ مسلمانوں میں اگر پیدا ہو جائے گا تو مشکل حل ہو سکتی ہے دے سوال کی طرف چلتے ہیں تو حسیٰ صاحب نے نارتھ ایمٹر سے پوچھا ہے کہ سورہ مومنین میں تین قسمیں کھائی ہیں انسان سے پہلے اور بعد میں وہ کیا قسمیں ہیں کون سے قسمیں ہیں قسمیں کھائیں کیا نہیں ہیں وہ کہ وہ کیا اللہ سے اس نے اہد و پیمان کیا ہزار سے بات ہے پیدا ہونے سے پہلے انسان کی دو بہت بڑی دنیا ہے ایک دنیا عالم ارواح کہلاتی ہے عالم ارواح میں ہر کسی سے اللہ نے اہد و پیمان لیا ہے عالم ارواح میں ہمیں یاد کچھ بھی نہیں ہمارے کل کی بات آج یاد نہیں ہے تو وہ عالم ارواح کی بات کہا ہمیں یاد رہتی ہے لیکن ہم سارے اس پروسس سے گزر چکے ہیں عالم ارواح میں ہمارے سامنے دین پیش کیا گیا اللہ کی توحید پیش کی گئی رسول اکرم کی رسالت پیش کی گئی مولا کائنات کی امامت و ولایت کا مسئلہ پیش کیا گیا قیامت اور معاد کے عقیدے کو پیش کیا گیا جنہوں نے اپنایا وہ مومن ہوئے جنہوں نے نہیں اپنایا وہ کافر ہوئے عالم ارواح میں بہت سارے جو ہے نا وعد وعید خود عالم ارواح میں روحوں نے کی کہ ہم انشاءاللہ اس کو ہم مانتے ہیں اس کے لیے ہم جان دے دیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے پیدا ہونے کے بعد اسلام علیکم کون سب کان سے میں لندن سے بات کر رہا ہوں ناصر جی ناصر صاحب مجھے ذرا یہ سوال کرنا تھا بسم اللہ کیجئے سوال کیجئے اسلام علیکم وعلیکم السلام علیکم فرمائیے جی مجھے صرف ایک سوال کرنا تھا کہ قرآن پاک میں یہ جو ذکر ہے کہ ایک تو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں اور ساتھ یہ ہے کہ اول عمر کی بھی اطاعت کریں تو اس پہ ذرا آپ روشن ڈال دیں بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو بھائی جی کبلہ بات ہو رہے تھے قسم کی جی تو اللہ سبحانہ وتعالی سے عالم ارواح میں ہم نے وعدے بھی کیے ہیں قسمیں بھی ہم سے لی گئی ہیں کہ ہم دین پر عمل کریں گے سب کچھ ہوگا عالم ارواح کے بعد ہم اس دنیا میں آئے دنیا میں آئے تو اس کے مطابق ہی جسم اللہ نے ہمیں دیا مومنوں کے گھروں میں پیدا ہوئے کچھ کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے کچھ منافقین کے گھر میں ہوئے البتہ ان کے لیے بھی دنیا میں چونکہ یہ عالم اختیار کا عالم ہے عالم اختیار بھی ہے اس لیے will power اللہ نے دے کر کے ایک چانس دیا ہے کہ تم واپس اگر تحقیق کر کے دوبارہ آ سکتے ہو جو عالم ارواح میں نہیں آئے آ سکتے تو آ سکتے ہو اس دنیا میں بھی دین نے حق کی طرف تو وہ جو آئے پھر اس کے بعد بھی ہم نے جو کلمہ پڑھا حقیقت میں ہم نے احد کیا وعدے کیے اپنے رب سے جب ہم دین کو اپناتے ہیں تو دین پر عمل کرنے اور اس کی بچانے کے لیے اس کی حفاظت کے اپنی جان تک پیش کرنے کی اس میں تاقید ہوتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے وعدہ کرتے ہیں آیا ہم ان تمام قسموں اور وعدوں کو نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے ہیں ہر کوئی اپنی حالت کو بہتر جانتا ہے ہر کسی کو بہرحال دین کے معاملے میں لاپرواہی نہیں برتنی ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آ وہ دین ہے جو دوسرا کہہ رہا وہ دین نہیں ہے یہ نہیں ہے جو دین ہے جو دیندار لوگوں کی سمجھ میں آیا ہے جو معصومین نے بتایا وہ دین ہے اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں نہ یہ کہ اپنی مرضی کا سانچہ بنا کے بیٹھ جائیں اور دین کے حکام کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں یہ اگر ہو جائے گا تو ہمارے وعدے بھی پورے ہوں گے اور ہماری قسمیں بھی پوری ہوں گے بہت شکریہ قبلہ اس سے آگے صفق سے غلام صفی صاحب نے سوال کیا تھا کہ کیا لاتے وغیرہ کھیلنا جائز ہے جائز بالکل نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک گیملین اور ایک جوہ کی طرح ہے اور جوہ اسلام میں جائز نہیں ہے اور احمد صاحب نے جرمنی سے پھر وہی سوال یہ کیا تھا کہ تمام حکمران جو آتے ہیں مسلمان ملکوں کے خاص طور پر وہ راہ خدا میں جو اللہ اور رسول نے ہم کو راستے بتائیں ہیں ان پر چلنے کی بجائے تو فرقہ ڈالتے ہیں اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے عمل کریں گے دکانیں بند ہو جائیں گی سیدھی سیدھی بات ہے اگر وہ لال مسجد کا محلوی صحیح بات کرے گا تو پھر اس کی دکان تو بند ہو جائے گی پھر اس کا کوئی خریدار نہیں ہوگا یہ جو کسٹمر بنانے کے لیے ہر کوئی اپنی اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے دین کا اس نے ایک دنیاوی مارکٹ بنا لیا ہے دین کو بیچنے کے لیے بے کوب بنتے بھی ہیں افسوس کے ساتھ تو یہ کہنا ہے مولویوں کے خلاف بولنے والے لوگ ذرا یہ تو سوچے ہیں کہ مولوی کی اگر کوئی نہ سننے والا ہوتا تو مولوی کی دکان کیسے چلتی اتنے لوگ جو مولوی کے پیچھے جاتے ہیں اب ایک پیر بیٹھا ہوا ہے اور تماشا کر رہا ہے لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں پاگل بنے ہوئے ہیں ایک آدمی جو ہے نا لال مزید بیٹھا ہوا ہے بچوں کو پڑھا رہا ہے جہاد جہاد تیہاد کے نام سے جو ہے نا دہشت گردی سکھا رہا ہے پوری دنیا تباشا ہی بنی ہے اس کی سپورٹ کے لئے بہت ساری حکومتیں شامل ہو جاتی ہیں تو یہ ساری باتیں ہیں دین اپنی جگہ پہ بہت شفاف ہے پاکیزہ ہے لوگوں نے اپنے مفاد کی قینچی اس پر چلانے شروع کر دی ہے اور دین کا جو ہے غلیہ بگاڑنے کی بھرپور کوشش جاری ہے بہت شکریہ قبلہ اور اس کے بعد جاز کربلائی صاحب نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اس سلسلے کو مضبوطی سے پکڑے رکھو تو وہ سلسلہ کے انتہ ہے اور سورہ توبت میں تیتیسویں آیت میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے رسول خدا کو ہدایت کا سامان دے کر یعنی قرآن دے کر بھیجا مگر دین حق ہونے کے باوجود بھی انہیں مسلمان امی بھی کہتے ہیں اور وہ دین حق کون سا دین ہے جی پہلی آیت جس کی تلاوت کا شرف ہم نے بھی حاصل کی ہے ابتدائے کلام میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک ستین ہے کہ اے مسلمانوں اے مومنوں اے کلمگو اے دین اور اسلام کی ایمان کی بات کرنے والوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھا حبل اللہ اللہ کی رسی رسی اردو میں بھی جب کہا جاتا ہے نا رسی عربی میں حبل کہتے ہیں اس کو حبل رسی اللہ کی رسی کیا ہے کہ آسمان سے کوئی آئی ہے لٹک رہی ہے کہ ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یہ رسی کیا ہے رسی کم سے کم دو بانٹ کے آپس میں جوڑنے کو کہا جاتا ہے یہ اگر دو بانٹ الگ الگ ہے نا اس کو آپ اس طرح جوڑ دیں کہ ان میں کوئی فرق نہ آئے وہ خود ذرا برابر بھی نہ جدا ہوں نہ الگ ہوں بالکل ایک ہی سائز ایک ہی رنگ ایک ہی انداز میں ہیں دو مگر ایک کا حصہ ہے ایک ہو گئے ہیں کم سے کم دو بانٹوں کے آپس میں ملنے کو رسی کہتے ہیں اللہ کے حبیب نے سمجھا دیا قرآن کو وارث قرآن حامل قرآن سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے جس پر قرآن نازل ہوا اس سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے اللہ نے فرمایا حبل اللہ کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اعتزام کرو رسول اکرم نے فرمایا میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے ان کا دامن تھام لو اگر دو میں سے ایک کو بھی چھوڑ دوگے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اب یہی دو بانٹ ہیں جس کو نبی مکرم بتا رہے ہیں انہی دو کو ملا دو تو حبل اللہ ہے وہ کیا ہے ایک قرآن ہے دوسرے اہلِ بیت اتھار ہیں قرآن اور اہلِ بیت کے باہم تمسک سے ہم اللہ کی رسی کو تھام سکتے ہیں افسوس صد افسوس کہ بہت سارے لوگوں نے نبی مکرم کے ہی جیتے جی ان کے مو پر یہ کہہ دیا کہ ہمیں حدیث کی یا سنت کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے قرآن کافی ہے مو پر کہہ دیا جناب حسبونا کتاب اللہ سات جگہ پر تو قرآن مجید میں موجود ہے صحیح بخاری میں موجود ہے صحیح بخاری جیسی کتاب میں سات جگہ پر موجود ہے ایک نے کہہ دیا اس کی تائید کچھ لوگوں نے کی اور آج تک بعض لوگ کرتے ہیں قرآن کافی ہے کہہ دیا تو حبل اللہ کہاں ہوا حبل اللہ تو نہیں ہوئی رسی تو نہیں ہوئی ایک چیز ہے دوسری چیز کو چھوڑ دیا اہلِ بیت اتھار کو کچھ لوگوں نے اہلِ بیت کے تمسک کی بات کی قرآن کو چھوڑ دیا تو نتیجے میں وہ بھی گمراہی کی طرف چلے گئے دونوں سے تمسک کرو گے تو نجات ملے گی اور یہی حبل اللہ کا مطلب ہے بہت شکریہ اور دوسرا امی والی بات بھی آپ کر دیں کہ مسلمانوں نے امی سمجھتے ہیں اور دین حق دیکھئے امی سے مراد اگر یہ ہو کہ انہوں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے کسی بھی استاد سے کچھ نہیں سیکھا سوال ان کا میں تھوڑا سا بتا دوں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خدایت کا سامان دے کر بھیجا اور لوگ امی کہتے ہیں نہیں میں یہی کہہ رہو نا اگر مراد امی لفظ امی کی یہ ہو کہ نبی مکرم نے کسی اور سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی انپڑھ اس اعتبار سے اس اعتبار سے انپڑھ ہیں کہ انہوں نے پڑھائی کسی کے پاس جا کے نہیں کی قبلہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے بات کبھی آئمہ ہے ان کا مکتب میں ایک امام نے دوسری امام سے لیا ہے اور لوگوں سے نہیں لوگوں سے کسی سے نہیں تو باہر سار سے پہلے بھی جو آپ آئمہ کی بات کر رہے ہیں نبیوں کی رسولوں کی بات کر رہے ہیں مجھے تو تاریخ میں کہیں نہیں ملا کہ آدم نے کسی سے سیکھو اسماعیل اللہ علیہ السلام نے نبی جو آتا ہے اللہ کی طرف سے علم نے کیا آتا ہے وہ امی تو نہیں ہوتا ہے جی امی کا مطلب وہی میں کر رہا اگر امی سے مراد انپڑ ہے انپڑ بھی لوگوں سے جو پڑھائی نہ کرنے والا ہو تو پھر تو بات صحیح ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا ہی نہیں آتا تھا تو پھر یہ آپ نے زیادتی کی ہے کیونکہ جو پڑھانے کے لئے آیا ہے وہ اس کو پڑھنے کا اگر سوال ہے تو وہ پڑھنا آتا ہے لیکن لوگوں سے اس نے نہیں پڑھا ہے نہیں سیکھا ہے ظاہر سی باتیں لوگوں سے سیکھنے کے لئے نہیں آیا اللہ سے وہ پہلے سے سرشار علم لے کر آیا وہ اتنا لے کر آیا کہ اس نے فرمایا انا مدینہ العلم علم کا شہر ہے وعلی ان بابوہا علی اس کے دروازہ ہے اور دین حق وہ کونسا دین ہے جو دین حق ہے دین حق وہ اسلام اسیل پیور جس کے اندر کسی طرح کی نہ بنو میا کی ملاوٹ نہ بنو عباسیہ کی ملاوٹ میں اور آسان کر دیتا ہوں اسلام جو دین حق ہے وہی ہے جس میں کسی بھی حکومت کی انفلینس سے کسی چیز کو نہ بڑھایا گیا ہو نہ کسی چیز کو نہ گھٹایا گیا خالص جو دین ہے جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں آئی ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں دیکھنا تو رسول کے بعد صرف آل رسول کے اندر نظر آئے گا کیونکہ انہوں نے پروٹیکٹ کیا وہ امین ہے اس دین کے امانتداری سے کام لیا ملاوٹ سے اس دین کو بچاتے رہے آج اگر دین خالص کہیں موجود ہے تو صرف اور صرف مکتب اہل بیت میں موجود ہے ہم اس کے باوجود کسی کو کافر نہیں کہتے اس کے باوجود کسی اور مکتب کو کافر نہیں کہتے کیونکہ ہم قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو کافر نہیں سمجھتے ہیں اس کے بعد قبلہ ہمارے یاسر صاحب کے سوالات آ جائیں گے اور میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ ایک لفظ ضرور کہہ دوں کہ ہمارے یاسر صاحب نے جتنے بھی سوالات کی ہیں یہ دراصل حروعات کے سوالات ہیں یہ دین کی بیسک سوالات نہیں ہے جن کا آپ نے پہلے تذکرہ کیا ہمارے قبلہ صاحب نے کہ دین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے لے کر قرآن اس کے بعد رسول خدا کی سنت اور سنت بعد اگر آپ اس کے دوسرے لیں تو وہ ہے حاج زکات خمص جہاد وغیرہ ان میں کسی میں کوئی تفرقہ نہیں ہے تفرقہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے ہی بات شروع کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ انقلاب اسلامی جو حضرت امام خمینی نے نازل کیا وہ شیعوں کا ہے یہ آپ کہہ رہے مطلب یاسر صاحب کے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک شیعہ انقلاب تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران میں 98% شیعہ قوم رہتی ہے شیعہ مسلمان اسلام شیعوں کے پاس ہے شیعہ اسلامی ہیں اسلامی شیعہ جو ہے نا انقلاب شیعوں نے برپا کیا لیکن انقلاب وہ اسلام کی بنیاد پر ہے جس کے اندر گنجائش تمام مسلمانوں کے لئے انقلاب اسلامی اس کا نام دیا ہے اسلام کی صحیح صورت کو آپ اگر وسیطر آئینے میں دیکھنا چاہیں تو وہ اہل بیت اتحار کے بتائے ہوئے احکامات ہیں اس کی بنیاد پر اگر ایک انقلاب آتا ہے اور وہ کبھی محدود بھی نہیں کرتے ہیں کبھی یعنی کہتے ہیں کہ شیعوں کے لئے شیعہ انقلاب ہے تو پھر آپ کیوں محدود کر رہے ہیں اسے اس میں گنجائش رکھے نا مسجد شیعوں کی سننی کی ہو سکتی ہے یار ہم لوگ کس حد تک باٹنے لگ گئے ہیں کہ وہاں پر ہنڈیا میں کسی نے شاعری کی کہ اب لوگ تو مذہب کے درمیان ہندو مسلم میں وہاں تقسیم کر رہے ہیں فرق تو ہندو مسلم میں تقسیم کر رہے ہیں چیزوں کو اب جانوروں کو بھی تقسیم کر رہے ہیں کہ جناب گائے جو ہے وہ ہندو ہو گئی اور بکرا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا رنگوں میں بھی فرق کر دیا پھولوں میں بھی فرق کر دیا ہمارے اپنے بٹوارے سے کوئی چیز حقیقت سے نہیں جدا ہو سکتی ہم بٹوارہ نہیں کر سکتے اللہ کے گھر کو کہ وہ سنی کی ہے یا شیعہ کی ہے مسجد ہے اللہ کے گھر اللہ کا گھر اسے مسجد کہتے چاہے وہ آپ بنائیں شیعہ بحثیت شیعہ چاہے وہ سنی بنائیں بحثیت سنی سنی کے بنانے سے اس کا گھر نہیں بن جاتا اللہ کا گھر ہے یہ بات حقیقی ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہاں پر ایک کانفرنس بھی تھی یہی ہفتہ وحدت میں ہفتہ وحدت میں کانفرنس بھی تھی اہل سنت اور اہل سشیعیوں کے سارے علماء وہاں پر جو ٹاپ کے تھے وہ بلائے گئے تھے تو جو انڈیا کے جو جامعہ مسجد ہیں ڈلی کے وہ جو امام بخاری ہیں وہ انہوں نے جناب اس بھری میٹنگ میں یہ اعتراض کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ہے اس میں شیعہ سنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو تہران میں کیوں نہیں کوئی سنی مسجد ہوتی وہ اسی وقت انہوں نے ہس کے کہا کہ عجیب بات آپ کر رہے کہ کیا اللہ کا گھر ہے اگر آپ کو کسی بھی تہران کی مسجد میں نماز نہ پڑھنے کی اجازت ہو پڑھنے کی اجازت نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو شیعوں کی مسجد ہوئی یہ کسی خاص مسلک کے ساتھ منصوب کر دیا گیا ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں اگر یہاں پر کوئی سنی ہے نہیں کہ جو اپنی مسجد بنائے تو اس میں زبردستی مسجد کو سنی شیعہ کیوں کریں اللہ کا گھر ہے جو آئے جیسے آئے وہ پڑھے جا کے خانے کعبہ میں ہم کہتے ہیں کہ یہ وہاں بھی ان کا کعبہ ہے سب کا ایک ہے سب کا ایک ہے اسلام علیکم جی کون سب کہاں سے والیکم السلام جی جی کون کہاں سے جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا میں سوال کرنا چاہتا جی بسم اللہ کی جی جی سوال کی جی جی السلام علیکم جی والیکم السلام فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا جی میرا سوال یہ ہے سرکار ابھی ابھی آپ نے بتایا کہ دین حق صرف لا اللہ محمد رسول اللہ ہے حالانکہ دین حق جو ہے وہ لا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے آپ کو دو باتیں جرح تھوڑی سی کنفیزن ہو گئی ہے میں نے جب دین حق کی بات کی تھی خالص وہ دین جس کو مذہب اہل بیت کہا جاتا اہل بیت اتھار نے جو دین دیا وہ خالص ہے جب تک مولا کی ولایت دین میں شامل نہیں ہوئی اس کی دلیل تو قرآن میں موجود ہے تب تک دین کامل نہیں ہوا یہ تو قرآن کی آیت موجود ہے بات اصل میں آپ سے یہ میں کر رہا ہوں قبلہ کون صاحب ہیں آپ پہلے آپ نام نہیں بتاتے ہم نے کب یہ کہا کہ ولایت کے بغیر دین دین حق ہے کبھی میں نے کہا بھئی میں نے تو پہلے ہی کہا دین حق یعنی وہ دین کے جو خالص ہیں جس میں کوئی ملاوٹ نہیں آئی ہے اور وہ خالص دین کے لیے آپ باتوں کو اچھی طرح سے سن لیا کریں پھر سوال ہو تو مومین ہونے کے لیے جزا کر جو اگلا جملہ آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کا سوال کوئی ہے میرے بھائی سوال ہے تو کریں آپ سمجھ گئے ہم نے لیکن آپ مسلمان اور مومن کا فرق رکھیں ہم نے مسلمان کی بات کی جب مومن کی بات ہوتی ہے تو پھر اہل بیعت شامل ہیں بہت شکریہ نہیں یہ تو سب کے لیے ہے لیکن دیکھئے الگ نہیں ہے آپ غور سے سنا کریں باتوں کو پھر سوال لگ کامل دین تب ہی ہے لیکن کامل دین کے لیے ہی تو بہتر فرقے کامل بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو اپنا کہہ رہے ہیں بہرحال کامل دین اہل بیعت صرف اہل بیعت کا دین نہیں بلکل نہیں اہل بیعت کا دین وہ ہی کامل ہے بہت شکریہ بے شک جی بلکل ہم آپ سے سہمت بیعت بہت شکریہ ہلو السلام علیکم اللہ 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 کون بین کان سے مولد بہت بیعت بہت سوی موسیقی بے آس موسیقی بلو دین اہل لیل بہت بہت اہل صرف شیعہ کفر لا لا احمد رسول اللہ لا احمد آپ کو بھی مبارک ہو تمام اسلامیان مسلمانہ نے اسلام کو بھی مبارک ہو جی میں نے چھوڑا سا سوار یہ کرنا تھا ایک تو یہ ہے کہ آج کل نیا ٹرنڈ چلا ہے عرب کنٹری میں وہ کہتے ہیں کہ اپنا اہلے بیعت کے دشنوں پہ بھی لانت نہ بھیجو تو میں نے پوچھا بھی وہ کیوں وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ تھا کاؤں ہمارے بزرگوں کے علاوہ تھا کاؤں تو آپ دریکٹلی ہم پہ ہی بھیج رہے ہیں حیزید پہ بھیجیں اور بات ختم کریں اتحاد کی بات کریں لیکن یہیزید پہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہ بھیجو کیونکہ وہ ہمارا امام ہے نہیں مجورتی جو ہے وہ یہیزید کے علاوہ جو ہے وہ برا مناتے ہیں حالانکہ ہم نام لے کے نہیں کبھی بھی کرتے کوئی بھی نہیں کرتا وہ ایک نورمالی تیسل اہلے سنت بھی کرتے ہیں کہ اہلے بیعت کے دشنوں پہ لانت مگر انہوں نے اب کہا بھئی کہ یہ جو شیعہ کہتے ہیں اہلے بیعت کے دشنوں پہ لانت اصلی مقصد جو ہے وہ کون تھے وہ ہمارا ہی بجرگ تھے ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا تو دوسرا میرا کوئیسٹن یہ تھا چھوٹا تھا کہ اپنا کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ دنیا پہلے ہے ضروری کہ بھی نہیں ضروری کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہتے ہوئے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ تو کسی صحابی نے کسی نے ان کی شان میں کوئی گستافی کی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ اس کی زبان کٹو تو دوسرے صحابی اس کے پیتے بھاگے وہ بھاگا تو اس کو پکڑا تو اس کو پکڑ کے وہ تلواز سے اس کی زبان کٹنے لگے یا کسی چیز سے تو امام علیہ السلام آگے ان دو رستے میں نا انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ کیا بات ہے کہا جی انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کیا یہ گستاک ہے اس طریقے سے تو تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زبان کٹو تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو انہوں نے چھوڑ دیا آپ نے اپنی گیت سے اصرفیوں پر ایک تھیلہ نکالا اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تو اُٹھ میں اصرفیوں دیکھیں اور آپ کا ہاتھ چوما اور بھاگتا ہوا چلا گیا تو وہ صحابی جا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی سیڈمت میں پیش ہوا کہا جا رسول اللہ بہت بڑا غضب ہو گیا تو رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہوا کہا جیے حضرت علیہ السلام آئے اس طریقے سے اس نے بات بتائی کہ آپ نے فرمایا کہ صحابی کی پکڑو اس کی زبان کٹو اس نے غصابی کی تھی میں زبان کٹنے کے لئے گیا تو امام علیہ السلام نے کہا اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دیا تو اشریفیوں کا تھیلہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہاں امام علیہ وسلم نے جو کیا بہت اچھا کیا اب وہ ساری زندگی کے لئے اہلِ بیت کا نتیم یعنی کہ تابعہ دار بن کے زندگی گزارے تو یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئے کچھ یہ جشن میں ایک مولانا پڑھ رہے تھے اس طرح تو یہ درہ ایکسلین کر کے بتائیں بہت شکریہ ایرفان تھوڑا سب مختصر آگروں ٹائم بہت لے جاتے ہیں بہت شکریہ آپ اپنے ناظرین سے یہ ضرور گزاج کریں سوال کریں نہ کہ لمبی چھوڑی تقییر علیہ السلام میں انہیں صدر بات کرنا ہوں نہیں یہ ایکسل جنہیں صدر فرمائیے میں قبلہ خابری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں علیکم السلام دو چھوڑی چھوڑے سوال ہیں لیکن آپ ملاق نہ ہو رہیے گا نہیں سوال یہ ہے شکریہ وضب سوال یہ ہے کہ رسول خدا کے دادہ پر دادہ چھوڑے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جملت اس پہ وہ عمل کرتے دے تو کیا قرآن شریف کی کوئی ایسی آیت ہے جس سے اگر کوئی ہم سے یہ بحث کرے تو ہم اس کا جواب دے سکیں کیا کس چیز کا دوسری اس کے بارے میں قرآن شریف کی کوئی ایسی آیت ہے جہاں پہ کوئی ہم سے بحث کرتا ہے یہ بات قوالد تھے وہ کس مذہب پہ تھے کیونکہ اس وقت اسلام نہیں آیا تھا تو میں نے تو یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہی اس پہ عمل صلی اللہ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز زہر عدا کی گئی ہے تو نماز زہر جہاں وہ اس کی کیا وجہ تھے کہ نماز زہر وہاں پہ عدا کی گئی تھی کہاں پہ نماز زہر کا سب سے پہلے جو عزور نے نماز پڑھی سب سے پہلے وہ نماز زہر عدا کی گئی ہے یعنی جب وہ مدینے پہنچی تے اس وقت کی بات کر رہے نا اونٹنی پر جس کا اونٹنی کا ذکر ہے کہ وہ پہنچی اور اونٹنی بیٹھی گئی ٹھیک ہے نماز کا آغاز وہ زہر سے کیوں گا ٹھیک ہے ایک اور آخر سوال پر نماز میں پوچھ چاہوں گا کہ حضرت بیلال رضی اللہ تعالی جن اعظام دی تو ان کو حضرت بیلال کو یہ اعظام کسو نے سکھائی تھی بہت شکریہ شبیہ شبیہ بان بان اسلام علیکم جی کون کہا سے جی والیکم سلام میں ملٹن کین سے بات کر رہوں سید علی حسین جواد جی جواد لائیو ٹی وی پی ہوں جی بلکل آپ لائیو ہیں اور آپ کو جواب دیتے ہیں کبلہ سوال کیجئے جی بسم اللہ بسم سلام پیش کرنا تھا مولا قائنات حضرت علی 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 سلام پیش تا اور آپ کا پروگرام دیکھ رہوں جزا اللہ بہت شکریہ جزا اللہ جزا اللہ اسلام علیکم کون سب کان سے والیکم سلام طوفہ یائنی مدد میں مقصود لیڈار اکی سے بہت رہا جناب شاہ سب آپ کو عید ملازل مبارک بہت مبارک میں بس برام میں اپنا اجازت کا اظہار کلمہ پڑھ پیش کرنا چاہت تھا اگر آپ اجازت دیں بسم اللہ بسم اللہ رحمہ نحیم لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و خاتل مشرقین و مولان حج اللہ و قلیبتہ بلا فض نعرہ حی ذری بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم جی کون سب کہا سے میرا نام علی ہے میں ایک سوال کرنا چاہتا میری جو ہے بسم اللہ جی آپ لائیو ہیں اس وقت سوال کریں لی بھائی جی جی سب سے پہلے تو مجھے سلام عرض کرنا تھا حضرات کی خدم میں اور بھائی مبارک بات دینی تھی دوسری ایک سوال ہے وہ یہ خمز کے بارے میں کہ ایک مرتبہ اگر آپ کسی چیز پر خمز سدا کر جاتے ہیں سمجھیں کہ آپ نے پروپٹی خریدی اس پر آپ نے خمز سدا کر دیا کچھ سال کے بعد جب آپ پروپٹی بیجتے ہیں تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کے بارے میں خمز کے بارے میں جو آپ کو جو پروپٹ ہوتا ہے بہت شکریہ بھی ہم تھوڑے دن میں آپ کو جاب دیتے بہت شکریہ اسلام علیکم جی کون ساب کھا سے اسلام علیکم کون ساب کھا سے جی میں انگلستان سے بلہاؤں میں گجرہ سٹیٹ جی کون گجرہ ساب کون بہر ہیں مزفر سین نور میں خییر جی مزفر صاحب اسلام علیکم اور آپ کو ہماری طرف سے عید زہرہ عید سات قائن مبارک ہو اور کیا سوال کریں گے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک ہم سن رہے ہیں آپ کو مبارک ہو کو سوال کیجئے ہم ہمارے پوری فیمیلی کے اور سے ہمارے گھرواروں کے اور سے آپ کو سب سے پہلے کہ بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک آپ کو بہت مبارک ہو کی بلا کی طرف مبارک مبارک آپ کا پرگرام ہم پوری فیمیلی ہم دیکھ رہے ہیں ماشا اللہ آپ سب کو ہم سب کو جو بھی پہنچا رہے ہیں دن کی تعلیم اور بہت بہت مبارک شخص میری بات ہے ہم بہلا کو چانے والے ہیں بے شک بے شک بسم اللہ اور ہمیں ایک ہی پیغام موجان آئے کہ دنیا میں جس لوگ کہتے ہیں کہ سیہ لوگ الگ ہے سنی لوگ الگ ہے ہم کو جاننا چاہیے کہ سب جمع رب کے ذہن کے اوپے کہ ہم نہ سیہ الگ ہے نہ سنی الگ ہے ہم سب ایک مسلمان بھائی ہے پوری دنیا کے اندر ہمارے آگا تادر مدینہ جناب ہے کہ ہم سننے ہیں ہم سیہ ہے تو یہ ساری باتیں ہم کو جتنا بھی بنے مولا ان سب کو ایک بنا دے نیک بنا دے اور مولا کے چانے والے بنا دے ایک نعرہ ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین و ناظرات سوالات اکٹھے ہو گئی ہیں ہم چلتے ہیں ایک مختصہ وقفے کی طرف اور وقفے کے بعد آکے بلا سوالات کے جوال بیتے ہیں ایک مختصہ وقفہ جی اسلام علیکم جی کون کان سے جی والیکم سلام شاہ صاحب یا علی مرد ایک منٹ کے لیے عاظر عبدی صاحب بھی خدمت میں جب من انت مولا والا وہ واقعہ جو غدیر خم کا تو اس میں جو اس سے پہلے دین تھا تو ظاہر اسی بات ہے قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس دن کے بعد دین کو مکمل کر لیا گیا دین مکمل ہو گیا تو کیا اس سے پہلے جتنے بھی حقامات دین سے حج تھا زکاة تھی خم سب کچھ تھا تو اتنی سخت آیت کیوں آئی کہ حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ علی کی ولایت کا اقرار کرو تو دین مکمل ہو جائے گا یا ہو گیا یا جس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو بتائیں تو اس سے پہلے کیا دین مکمل نہیں تھا شکریہ دو میں یاد رکھے گا خدا سے خان سے جی جی کیا نام کیا بتائے آپ نے نہیں رکھ شوق شوق سوال کر بغیر ایسی تیار رکھو جشن کو نکال کے رکھو جشن رحمت جو انڈیا سے آیا تھا جشن رحمت وہ نکال کے رکھو بولیں کیا کہہ رہے ہیں آپ حضرت محسین کا نکاح کس نے پڑا تھا یہ ٹھیک ہے آپ بھی تھوڑی در میں جواب لازمی دینا کیونکہ میرا کسی کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے اس کے علاوہ کن کے بیٹے حضرت علی کے کتنے بیٹے حضرت علی کے کتنے بیٹے صرف ذکر ہوتا ہے حضرت محسین علی علی السلام کا یہ خواہ ہے اب ہم تھوڑی دیر میں آپ کھو مہربانی یہ سوال بہت انشاءاللہ اے 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 یاثر کی اب یہاں پہ ختم کر دیں ہیں یہ جو اس نے مطا اور یہ وہ تراویی نہیں ابھی پوچھیں گے نہیں خالی آپ یاثر کا دستہ سوال ازان میں حضرت کی باتیں ہیں یہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے شیعہ پڑھ رہے ہیں لیکن سنیوں کی باتیں ہیں کیا اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں پیسےوں کے دے کے لالت سے دبان بند کرو مطبع یہ کہنا چاہتے ہیں دو نہیں جی اس میں دو چیزیں سنی بناتے ہیں شیعوں کو سمجھ نہیں آ رہے ایک تو وہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی رسول خدا کی بات نہیں مانتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ شیعے جو ہے وہ لالچی ہوتے ہیں پیسے سے خریدتے ہیں پیسے سے دن بزلواتے ہیں لیکن شیعوں کو عقل کرنی چاہیے کہ یہ باتیں کرنے والی اب یہ بھی بتا نہیں کس لیے کیا ہے اسے مجھے اس کے پر بھی ڈاؤٹ ہے کس پر ہے یہ جو جھلو میں جا رہا ہوں کل لندن جا رہا ہوں تو میں اس کی بان جا کے خبر دوں گا اچھا اس میں اتوار پہ یہاں پہ نہیں ہوں قبلہ اچھا لندن میں اتوار پہ نہیں ہے لیکن وہ سید علی شان حسین آپ کا پسندیدہ دارینا ترین پروگرام کیجئے سوال لے کر اپنے موزز مہمان محترم جناب وجود الاسلام والمسلمین سید عباس حابدی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور آپ کے سوالات کے جواب دی جا رہے ہیں قبلہ جواب دے رہے ہیں یاسر سپین سے ان کے پہلے سوال کا اسلامی انقلاب اور شیعہ انقلاب اس کا جواب دیا جا چکا ان کے اگلے سوال تھے کہ امیر المومنین حضرت علی جو خلیفہ بنے تو ازان کو کیوں نہ بدلا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ازان کی بات کیا ہے بلکہ نماز کا حلیہ تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت پاک کے بعد مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانے تک پچیس سال کا عرصہ ہے اس میں چینجز آ چکی تھی ازان اور نماز نماز کی حالت کے لیے کتاب السلات میں حوالہ دے رہا ہوں یاسر صاحب کے علم اضافے کے لیے کتاب السلات صحیح بخاری اس میں آپ جائیں تو اس میں کئی روایتیں ہیں کہ جب مولا علی نے اپنی خلافت کے زمانے میں نماز پڑھائی تو جو بزرگ صحابہ کچھ زندات ہے وہ نماز شریک ہونے کے بعد وہ چیخ اٹھے کہ آج ہم نے وہی نماز پڑھی ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے اس کا مطلب نماز کا حلیہ بگڑ چکا تھا لوگ بھول چکے تھے مولا علی نے پھر جب نماز پڑھائی جو رسول اللہ کی نماز تھی تو لوگوں کو یاد آئی سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ کے پچیس سال کے بعد مولا علی نے جب نئی جو رسول اللہ کی جو خالص نماز تھی وہ پڑھائی جس کو بخاری نے بھی لکھ دیا تو کیا مسلمانوں نے اس کو اپنایا یا پھر معاویہ کی نماز کو اپنایا اسلام علیکم جی کون سب کان سے پھر مولا علی مدد کون کان سے جی جی فرمائیے کیا سوال کریں گے تو میرے مولانا شاہ صاحب سے یہ عرض ہے کہ یہ ہاتھ بان کر نماز پڑھنے میں اور ہاتھ چول کر نماز پڑھنے میں اتنے آنے طرح عدیت کریں جی کہاں سے بتایا آپ کون سب نام کیا آپ کا شاہد اللہ صاحب آپ ٹیلی وینڈ دیکھ دے رہی ہے بھی تھوڑی در میں ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم جی کون سب کان سے علی شان صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام میں معافی چاہتا ہوں دوبارہ میں نے مجھا حاضر ہونا پڑا جی بسم اللہ آپ بھی صاحب جی سن رہا ہوں سن رہا ہے آپ اب یہ ایک صاحب نے جو کلمہ پڑھ کے آپ کو سنا آیا میرا آپ سے یہ سوال ہے پلیز پلیز ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ کلمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو پنچ دن پاک یا آپ کے بارہ اٹھائے احمد کرام جو ہیں کیا یہ کلمہ پڑھتے تھے اگر وہ پڑھتے تھے تو میں ابھی اس وقت شیعہ نکلے تیار ہوں آپ کو اس حبود دے دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یاسر صاحب ابھی آپ کے سوالات دے دیں جی کبلہ ان کے سوال کام جواب دے جیسے اذان تو کام ہاں تو پہلے یاسر صاحب اس کو سن لینا مولا علی نے وہی اذان جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی وہی اذان کیا تھی چار مرتبہ اللہ اکبر دو مرتبہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ دو مرتبہ اشہدو انہ محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ غدیر میں مولا علی کی ولایت کے اعلان کے بعد انہوں نے غدیر کے اعلان کے بعد کہا اشہدو انہ علی وآلی اللہ اشہدو انہ علی وآلی اللہ رسول اکرم تک بات گئی حضور نے فرمایا کہ سلمان نے کوئی بیدت نہیں کی ہے اللہ کے ولی ہیں یہی تو اعلان میں نے غدیر میں کیا ہے تو یہاں سے حضور کی موجودگی میں ہی اذان کے اندر یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے آگے حیعہ علی الصلاح دو مرتبہ حیعہ علی الفلاح دو مرتبہ حیعہ علی خیر العمل دو مرتبہ اور اللہ اکبر پھر دو مرتبہ لا الہ الا اللہ دو مرتبہ یہ ٹوٹل اذان ہے جو تمام اہل بیت اتھار علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے اور مولا علی بھی یہی اذان دیا کرتے تھے حیعہ علی خیر العمل کو کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں نکال دیا اور پھر مولا علی نے اپنے زمانے میں پھر سے اس کو پڑھا جیسے کہ نماز پڑھائی تو لوگوں کو یاد آیا کہ یہ تو رسول اللہ کے جیسی نماز ہے بخاری میں موجود ہے یہ بات تو کیا سوال یہ ہے کہ مولا علی کے بعد امت مسلمان نے مولا علی پر عمل کیا نہیں چونکہ علی کے شیعہ عمل کرتے رہے علی کے شیعوں کی دشمنی میں لوگوں نے میجارٹی نے محاویہ کی بتائیوی نماز کو اپنا لیا جس کی وجہ سے آج نماز کا حلیہ دو حصوں میں نظر آرہا ہے صاف حتہ ہاتھ باننے کی بھی بات جو ابھی میرے بھائی نے پوچھا مسلم ہے اہل سنت کی کسی بھی معتبر کتاب میں کس طرح کہاں پر ہاتھ باندھا جائے ایک بھی روایت نہیں ہے جس کے اندر واضح طور پر ہو اگر واضح طور پر ہوتا تو امت مسلمان میں کوئی سینے پر کوئی نیچے اس کے نیچے اس کے نیچے ناف تک ناف سے نیچے نہ جاتے ہاتھ اگر صحیح معنیوں میں ڈیفینیشن ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاتھ باندھنے کی ایک بھی ڈیفینیٹ حدیث موجود نہیں ہے ہاتھ کھولنے کی موجود ہے شیعہ کتابوں پر بھی سنی کتابوں پر سلام علیکم جی کون سب کان سے والیکم صاحب جی میرا نام نورو سین ہے جی میں نیو پورٹ سے بول رہا ہوں جی نورو سین صاحب کیسے سوال کریں گے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے ایک بہن نے انگلیش میں جو کچھ کہا ہے تو میں اس کا بھی آپ جواب دے کہ میرے میرے جو میں نے جو دیکھا ہے کہ دو فرقے ایسے ہیں شیعہوں میں اور سنیوں میں ایک میں اپنے کانوں سے سننا ہے ابھی مجھے یہ شاہر سب بتائیں کہ شیعہ میں ایک فرقہ ہے ہمارے شیعہ میں ہم بھی شیعہ کہ جو کہتا ہے کہ یہ اللہ علیہ السلام پہ آنی تھی تو یہ غلطی سے ان کو مل گئی تو آپ بتائیں کہ یہ پھر مسلمان ہے دوسرا سنیوں میں ایک فرقہ جو کہتا ہے کہ یزید اکمہ تھا اس کے اکمہ وہ باتیں کرتے ہیں اور الویت بغض کرتے ہیں تو یزید خود ہی کہتا ہے نہ وائی آئی نہ محمد اللہ کا نبی ہے جانگے بدل اللہ بدل وہ مجھے کو ہم نے آج اس آن سے لے لیا تو یہ کیا فرقہ یہ فرقہ مسلمان ہے یہ دونوں مسلمان یہ دونوں میں یہ غلطیاں حقیق ہے خدا حفظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم کون صاحب کان سے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون کان سے اسلام علیکم کیبلہ میں خواہ میں اب ہم ٹیلی فون لائنیں نہ لیں نہ لیں تو کیونکہ بہت کام ہے اچھا میں بتا رہا تھا کہ نماز جو مولا کائنات نے پڑھی پچیس سال کے بعد حضور کی رہلت کے بعد لوگوں کو یاد آگئی کہ ہاں رسول اللہ کی بھی ایسی نماز تھی تو ازان بھی ویسے یاد آگئی ہوگی پھر صرف چند لوگ ہی مولا علی کے پالوور تھے جنہوں نے نماز وہی جو ازان وہی جو مولا علی نے سکھائی اسی پہ کاربند رہے اور باقی اکثر نے معاویہ کے بتائے ویراستے کو اپنا لیا ہاتھ باننے والی بات ہو یا بغیر بسم اللہ کے سورے کو شروع کرنا ہو یا پھر آمین کہنا ہو یہ ساری باتیں بیدعت میں شمار ہوتی ہیں جو اصلی دین سے الگ ہیں مولا کائنات نے جو کیا وہ یہی ہے کہ جس کو اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں کی کتابوں میں لکھا گیا ہے ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باننے کے بھی میں نے بات واضح کر دی اب رہی بات ان کا سوال کے تراویہ کے نماز کیوں نہیں روکی روکی ہے پھر معاویہ کی حکومت لمبی جو چلی ہے اس نے جو سکھایا اکثر نے اس کو اپنایا ہے مولا علی کی بات کہاں سنی گئی ہے متا کی بات مولا علی نے پھر واضح کیا جس پر عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جو اہل سنت کے ہیرو بھی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ باپ کی یہ بنائیوی بات ہے متا جو ہے حرام نہیں ہوا میں اس کو حرام نہیں سمجھتا ہوں جو کہ قرآن کا اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے اس کو کسی بھی خلیفہ کو بدلنے کا حق نہیں ہے یہ خود حضرت عمر کے صاحب زادے عبداللہ ابن عمر نے کہا ہے اور پھر ابن عباس نے بھی کہا کہ میں اس کو حلال جانتا ہوں میرے مولا کی میں پیروی کرتا ہوں مولا علی نے کبھی اس کو حرام نہیں سمجھا تو بات انہوں نے وہی کیے جو آج شیعہ کر رہے ہیں کیا ہم نے یعنی مسلمانوں نے بالعمم چوتہ خلیفہ تو مان لیا آباد میں وہ بھی کتنے سالوں کے بعد کیا مولا علی کی ہی تمام تر سیرت کو اپنایا معاویہ کی سیرت کو اپنایا مولا علی کی نہیں اپنایا جس کی وجہ سے یہ سارے تفرقیں ہیں آگے انہوں نے پوچھا ماتم کا جو مسئلہ تھا دیکھئے میرے بھائی ہم نے بھی کبھی بھی آپ سے پورے سات سالوں میں یہ نہیں کہا کہ شیعہ ہونے کے لئے ماتم کرنا بھی ضروری ہے نہیں ماتم ایک انداز الگ الگ ہے جس کا طریقہ الگ الگ ہے نہ بھی کرے اور غم میں غم مانائے میں سمجھتا وہ شیعہ ہے شیعہ ہونے کے لئے ماتم کرنا ضروری نہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ شیعہ ہونے کے لئے کنڈیشن یہ بھی ہے آپ کو اس پر آکے بات اگر سوئی آپ کے اٹک گئی ہے تو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ شیعہ ہونے کے لئے ماتم کرنے کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے چنانچہ بہت سارے مصر میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں شیعہ ہوئے ہیں اور وہ دلائل کی بنیاد پر ہوئے ہیں اور وہ ماتم نہیں کرتے جیسے پاکستانی کرتے ہیں جیسے اراقی کرتے ہیں جیسے اندوستانی کرتے ہیں نہیں کرتے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی یا انہوں نے اس طریقے کو ازاداری کے نہیں اپنایا تو کیا انہوں نے کیا تشیعیوں کو چھوڑ لیا اگر ایک ہی مسجد میں چلے جائیں امام بارگاہ میں آپ دیکھیں کوئی کمیز اتار کے کر رہے ہیں کوئی نہیں کر رہا کوئی آہستہ کر رہا ہے خالی کھڑا ہوا ہے تو اس کو ہم نے نہیں کہا کہ وہ شیعہ سے نکل گیا شیعہ جو ہے وہ ہے منشایہ علی ہیں جو علی کے پیروکار ہو اسے کو شیعہ کہتے ہیں چلے میں کہتا ہوں آپ خود پیروکار بن جائے آئیں مولا علی کے نحج البلاغہ کو پڑھیں مولا علی کے احکام کو پڑھیں اس پر عمل کریں مولا علی کی تعلیم کردہ ایک دعا کمیل کو تو اپنانے کے لئے تیار نہیں ہے دعا کمیل جس کے اندر سرابہ اللہ سے منا جاتا ہے کوئی بھی بات مولا علی کی یا اہل بیعت کی فضیلت کی بھی نہیں ہے انہوں نے تعلیم دی ہے کہ کمیل ابن زیاد اللہ سے راز و نیاز اس طرح کرو دعا ہے اللہ سے اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہمہ انی اسئلوکا برحمتک اللہتی وسعد کل شاہ اے اللہ تجھے تیرے ہی رحمت کا واسطہ دیتے دعا کر رہے ہیں آپ اس دعا کو ہی نہیں اپنا سکے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ دوریاں حکومتوں نے اس قدر ڈال دی ہیں شیعہ سنی کر کے کہ آپ بہترین چیز کو بھی لینے سے ڈرتے ہیں اہل بیعت اتھار کی بہترین چیز ہے اس کو بھی لینے سے گھبراتے ہیں لہٰذا آپ کنفیوز نہ ہو اگر آپ کو لینا ہے سچی باتیں حقی باتیں دلیل کی روشنی میں لیتے چلے جائیں اور پھر یہ نہ کہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سوچیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے مجھے کیا کرنا ہے ہر کوئی یہ سوچنے چاہیے دائن کم انہیں کلبے کی بات کی تھی ابھی ہمارے دوست نے کلمہ پڑھا ہے بات کلمہ کی آئین ابھی اس کو میں بتا دوں کلمہ کہیں بھی نہ قرآن میں نہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ کو یہ پڑھنا ضروری ہے نہیں کلمہ کا مطلب ہے کلمہ کا اردو میں یا انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں سلوگن ہے آپ کے ایمان اور عقیدے کا اظہار آپ کلمہ سے کرتے ہیں توحید پر عقیدہ ہے کہتے لا الہ الا رسالت پر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدہ ہے آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ آپ کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں رسول اکرم کے بعد علی اللہ کے ولی ہیں تو آپ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ یا پھر آپ کہتے ہیں علی ولی یہ کلمہ ہے آپ کے ایک عقیدے کا اظہار ہے اس میں اگر کوئی اپنے عقیدے میں کہے کہ وہ مشرقین کے قاتل ہیں جیسے کہ ہمارے دوسرے بھائی نے آ کر کہ پڑھا پڑھا وہ کلمہ کا حصہ نہیں انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے کلمہ یہ ہے شیعوں کا جو کلمہ ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ووسی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل علی اللہ کے ولی ہیں رسول خدا کے وسی ہیں اور رسول خدا کے خلیفے بلا فصل ہیں بیچ میں کوئی اور نہیں ہے حضور کے فوراں بعد اگر کائنات میں کوئی خلیفہ اللہ کا ہے اللہ کے جانب سے بنا ہوا رسول خدا کا انٹریڈیوز وہ خیر حضرت علی یعنی کہ بہتر فرقوں میں سے واحد یہ فرقہ ہے جس نے دراصل نبوت کو حقیقی معنوں میں ٹھپ کر دیا کہ اب ختم اب ولایت کا سلسلہ شروع ٹھیک ہے یہ کلمہ ہے اب جو انہوں نے اپنی طرف سے چند باتیں اور بھی وہ کی ہیں وہ کلمہ شیعوں کا مسلم کلمہ نہیں ہے اپنے اپنے میں نے کہا نا کہ یہ ایک اظہار کا عقیدہ کے اظہار کا ایسے بھی کیولہ آپ اردو میں ان کو بتا دیجئے کہ کلمہ جو ہے کلمہ لفظ کلمہ اس کا مطلب ہے ایک ایک جملہ ایک ایک سینٹینس ایک سلوگن میں نے عرض کیا نا سلوگن قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا ایک جگہ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں نہیں ہے الگ الگ آیا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک جگہ پر نہیں ہے اس کو ہم نے اکھٹا کر لیا اور اکھٹا کر لو سورہ اس سے معیدہ سے آئے ولایت لے لو انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا لذین اکرمون صلات ویوتون زکات وہ ہم راکعون اس کو لے آؤ مولا علی کا بھی کلمہ ساتھ میں آ جائے گا علیون ولی اللہ تو اس میں کونسی بات ہے کہ جس پر ہمارے ایک بھائی آگئے تھے نام نہیں بتایا انہوں نے بغیر سنے ہماری باتوں کا انہوں نے اتراز کر دیا کہ ہم نے کہا مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کافی ہے پہلے اس پر آ جاؤ پھر باقی باتیں ہم آپس میں کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا تھا دین حق کی جہاں تک بات ہے دین حق وہی ہے کہ جو خالص ہے جو رسول خدا نے آل رسول کے حوالے کیا جس کی مکمل تصویر اہل بیت اتراز میں جی ہے جی آگے چلتے ہیں کہ وہ ہم پہلے بیسے بات ہو چکی ہے کہ اشتیار صاحب نے جواب دیا تھا یعصر صاحب کی پچھلے صاحب کے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے عدب علیہ السلام اور امام حسین وغیرہ کی وہ بات اس کو چھوڑتے پھر کسی وقت کریں گے توصیف صاحب نے پوچھے حضرت امام حسین حکم ہے اس حکم کی عملی ضرورت کا حساس وہابی مفتیوں نے کیا اب چونکہ لفظ متع سے ان کو تھوڑی بہت الرجک ہے کیونکہ شیعوں کے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو انہوں نے جو قرآنی لفظ ہے ہم سے کیا آپ کو دشمنی ہے قرآن سے دشمنی نہ رکھو قرآنی لفظ ہے لفظ متع قرآنی ہے اگر تم ان کے ساتھ متع کرو تو لفظ متع قرآنی لفظ ہے ٹھیک ہے اس کو انہوں نے چھوڑ کے سیم فارمیٹ ٹیمپریری میریج کے نام پر انہوں نے اور نام دے کر کے وہی چیز رکھی وہ ہے مسیار اقدل مسیار اس کا انگلیش میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے ہمارے بھائی یاسر سنے غور سے اس کا انہوں نے انگلیش میں ٹرانسلیشن کیا ہے فلیکسیبل میریج فلیکسیبل میریج ٹائم آپ فکس کر لیں مہر آپ فکس کر لیں سال دو سال پہینے دو مہنے تین مہنے آپس میں ٹیہ کر لیں کانٹریکٹ اس کے بعد آپ ان کے ساتھ رہیں اس کے بعد جدہ ہو جائیں اسی کو مطابق کہتے ہیں انہوں نے اس کو نام بدل کے اقدل مسیار کر دیا ٹیمپریری میریج کی جگہ پہنے کا فلیکسیبل میریج فائن آپ نے پھر اس حقیقت کو اپنایا صرف تکلیف یہ ہے کہ آپ قرآنی اسطلاع کو چھوڑ کر کے صرف دشمنی میں شیعوں کے بات شیعوں کی بھی نہیں ہے یہ قرآنی حکم ہے نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے قرآنی حکم پر حضرت ابوبکر کی بیٹی نے عمل کیا ہے صحابہ کرام نے عمل کیا ہے عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ اسی متعقی پیداوار ہیں بہت عزت ہے ان کی اہل سنت کی بہت سارے اور بھی صحابہ کی اولاد ہیں جن کی بڑی عزت ہے اگر انہیں پتا چلے کہ یہ تو متعقی اولاد ہیں تو آپ کیا کریں گے ان کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے کہ آپ حضرت ابوبکر کی بیٹی ان کو اپنے عزباللہ برا بلا کہنا شروع کر دیں گے کہ انہوں نے متعقیوں کیا بابا وہ ایک چیز جائز ہے قرآنی حکم ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ قرآنی مسئلہ ہے اس کے ساتھ جو جائل مفتیوں نے شیعوں کو ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کیے آپ تو نہ کریں آپ تو قرآن کو سمجھیں دیکھیں اور زمانہ ابھی بہت ترقی کر چکا ہے خلیل صاحب نے نیلسن سے یہ پوچھا تھا کہ حضرت امام حسن حسین اور ان کی ازواج اولاد کی تعداد جی اس میں امام حسن مجتبہ کو تاریخ میں خاص کر بنو امیہ نے معویہ نے بدنام کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ نعوذ باللہ بہت زیادہ شادی کرتے تھے شادی کرتے تھے طلاق دیتے طلاق کبھی کسی ایک کو دیا ہو تو دکھاتے ثابت کر دیں صرف جھوٹی باتیں بنا کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہا کہ تیس بیوی ہیں تھی کسی نے کہا تین سو بیوی ہیں نعوذ باللہ مندالک پہلی بات تو یہ کہ رسول اکرم کے یہ نواسے ہیں حضور نے فرمایا اس کا گوشت میرا گوشت اس کا خون میرا خون اس کی عزت میری عزت اس کا وقار میرا وقار ہے اگر نبی مکرم کا نعوذ باللہ نواسہ ایسا تھا نعوذ باللہ تو پھر نبی مکرم پر وہ بات جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے توہین کرتے ہوئے ذرا خوف نکھاتے کہ کس کی توہین کر رہے چلے حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم کے علاوہ کسی کو بھی دنیا میں کسی بھی انسان کو کسی بھی ولی کو کسی بھی نبی کو کسی بھی امام کو اجازت نہیں ہے کہ ایک وقت میں چار سے زیادہ رکھیں صرف نبی مکرم کو اجازت نہیں اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تو جب ایک وقت میں چار نہیں رہ سکتی ہیں تو حضرت امام حسن مجتبہ کے بھی میکسیمم اگر ایک وقت میں عورتیں رہی ہوں گی تو چار رہی ہوں گی ٹھیک ہے کنیزوں کا یہ سلسلہ تو عربوں میں تھا تو اس میں کنیزوں کو ہر شخصیت کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہے لیکن شادی جو ہے جس کی ہوتی ہے آپ کی ٹوٹل پوری زندگی میں جو ایک وقت میں چار نہ رہی لیکن مختلف کسی کا انتقال ہو گیا کوئی کچھ مسئلہ ہوا تو ٹوٹل جو آپ کی زندگی میں نام ملتے ہیں بحیثیت ازواج وہ آٹھ ملتے ہیں حضرت امام حسن مجتبا کی آٹھ شادیاں اور اہل سنت کی کتاب سے تاریخی کتابوں سے اولاد پندرہ ملتے ہیں اور اہل تشیعوں کی کتابوں سے سولہ اولاد کے نام ملتے ہیں یہ ہو گئے امام حسن امام حسن علیہ السلام کی چار سے زیادہ بیویوں کے نام نہیں ملتے ہیں تاریخ میں اور اگر جو بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ کچھ اور نام بیاد کرے تو چھے ہیں اسے زیادہ نہیں لیکن چار سے زیادہ نہیں اولاد ٹوٹل چھے تاریخ میں نام بتایا جاتے ہیں جو کربلا میں تھے اور مدینے میں ٹوٹل سات سات اولاد جو ہے وہ آپ کی بیٹیاں اور بیٹے ملا کر کے اولاد آپ کی بتائی گئی ہے یہ تاریخی ایک میں نے خاکا ان کے حوالے کیا لیکن جو میں عدد بتا رہا ہوں اس میں تاریخ کے مختلف روایات کے اعتبار سے اونچ نیچ اس میں ہو سکتی ہے ناصر صاحب نے لندن سے کہا کہ قرآن میں جو ذکر ہے اللہ اور رسول اور اولو الامر اولی الامر اس کا بتائی کہ اولو الامر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اولی الامر منکم اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو صاحبان امر کون ہیں اس پر بہت بڑا جھگڑا ہے سبحان اللہ کون ہے صاحبان امر اکثر نے سمجھا کہ جو حکومت پر آ جائے وہ صاحب امر کیا ہم مان سکتے ہیں اس وقت صاحب امر آپ کا جس کی اطاعت کا حکم اللہ دے رہا ہے وہ نواز شریف ہے آپ اپنے پاکستان میں یا سلمان جو ہے وہ کنگ سلمان ہے سعودی عرب میں ابھی دیکھ لیجئے پاکستان میں دیکھ دیئے داتا صاحب کو اور ان کو صاحب امر کہتے ہیں اس وقت کے مغل شاہ انشاہوں کو بادشاہ کہتے ہیں یا آپ اگر ان ملکوں میں رہتے ہیں تو آپ کیا یہاں کے حکومت اور بادشاہ کو آپ صاحب امر ماننے کے لئے تیار ہیں مفتی کو مانتے ہیں باز نے کہا کہ نہیں یہ تو گڑبر ہے کیونکہ یزید بھی جو ہے وہ بن جائے گا صاحب امر اور وہ پتہ نہیں کیسے کیسے فہاش اور عیاش لوگ صاحب امر بن جائے گا انہوں نے کہا اس میں جو نیک ہو قرآن مجید میں آئے تو کہیں کوئی کنڈیشنل ہے نہیں بات سیدھے سیدھے ان کنڈیشنل حکم دے رہے اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو صاحب امر کی یہ ان کنڈیشنل اطاعت کا حکم بتا رہا ہے کہ صاحب امر ہو نہ ہو وہ معصوم ہوگا سبحان اللہ وابا کوئی بھی ہوگا وہ معصوم ہوگا اگر غیر معصوم ہوگا تو ان کنڈیشنل حکم نہ آتا قرآن مجید میں کیونکہ قرآن مجید نے گنہگار کی اطاعت سے منع کیا ہے فاسق کی اطاعت سے منع کیا ہے شرابی کی اطاعت سے منع کیا ہے زانی کی اطاعت سے منع کیا ہے جھوٹے کی اطاعت سے منہ کی ہے ظالم کی اطاعت سے منہ کی ہے اور یہ سارے کرتے رہے ہیں یہ سارے گناہ کرتے رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ اگر زندگی میں ایک بھی کوئی جھوٹ بولے گا وہ ظالم ہے اور اللہ ظالموں کی اطاعت سے منہ کی ہے تو صاحب عمر تو نہیں ہوا آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے جو نیک ہے نیک کہاں سے ہوں گے نیک ایک جگہ پہ ہوں گے دوسری جگہ پہ نیک نہیں ہوں گے ایک کے لیے اچھے ہوں گے دوسرے کے لئے برے ہوں گے تو پھر وہ نہیں ہوں گے تو جو صاحبانِ عمر ہیں پہلی بات اس آیت کے حکم سے پتا چلتا ہے کہ وہ معصوم ہے نمبر ون نمبر ٹو باز نے کہا کہ علماء جو ہیں وہ صاحبِ عمر ہیں کیا علماء حقیقی معنوں میں اس قابل ہیں کہ انکنڈیشنل ان کی ہم پیروی کریں نہیں کیونکہ وہ بھی ہماری طرح گنگار ہیں ہماری طرح غلطی کرتے ہیں خطا کر جاتے ہیں کبھی کبھی یہ ساری دکانیں جو ہے نا یہ ووال جو بچا ہوا ہے یہ یہی سو کالڈ علماء کی وجہ سے تو کیا ان کی اتحاد بھی واجب ہو سکتی ہے نہیں تو جب انکنڈیشنل حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم ہستی ہیں اور وہ رسول اکرم کے بعد بارہ ہیں بارہ کے علاوہ نہ تیرہ ہیں نہ چودہ ہیں وہ بارہ معصوم کون ہیں حضرت امام علی علیہ السلام پہلے صاحبِ عمر ہے اور امام مہدی جو آخری ہے وہ ہے صاحبِ عمر جن پر اللہ ہر عمر کا نزول کرتا ہے اور وہ سارے عمر کو اپنے پاس پاتی ہیں جی چاہیں تھوڑا سا اور سوال رہ گئے تو ختم کر لیں تو پھر تھوڑا سا اگر بڑھا لیتے ہیں وقت کو عرفان شاہ صاحب نے جو آپ کو روایت سنائی ہے وہ اس طرح کی کافی ضعیف روایتیں پڑھ دیتے ہیں بات یہ ہے کہ پیسوں کے لالچ کو دے کر کے اگر آپ نے مو بند کیا تو دل میں تو محبت نہیں جا سکتی اور اسلام جو ہے وہ خالی زبانی کلامیں نہیں ہونا چاہیے دل سے ماننے کی بات کرتا ہے اور وہ جنہوں نے کہا کہ جی وہ یزید پہ لعنت بے تو اہلِ بیت کے دشمنوں پہ لعنت نہ نہ بھیجو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے انیس حیدر صاحب نے نیویر ایک سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ خدا کہ دادا پڑھ دادا کس دین پر تھے وہ یعنی کوئی مذہب ان کا کیا تھا حضرت ابراہیم کا مذہب وہ ان کا مذہب تھا یا کیا مذہب تھا دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بات قرآن مجید میں بہت جگہوں پر آئی ہے کہ دین ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اس کے بعد بھی جو انبیاء آئے آپ ان سب کے جد ہیں حضرت اسماعیل سے ایک سلسلہ گیا حضرت اسحاق سے سلسلہ گیا دونوں آپ کی اولاد ہیں یہاں تک کہ سرکار دو عالم تک جو سلسلہ آیا قریش میں مکہ کے اندر وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں اور اولاد ابراہیم اگر دین ابراہیم پر نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا خاص کر جن کی پشت پر سرکار دو عالم کا نور ہو وہ کیسے جو ہے وہ ابراہیم مشہور واقعہ بن جاتا ہے کہ وہ ابراہ جب آیا تھا وہ اس نے لشکر کا حملہ کیا انہوں نے کہا اونٹ واپس کر دو تو شیعہ سنی ہر کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس نے کہا میرے اونٹ واپس کر دو جس کا یہ یہ کعبہ ہے وہ خود ہی اس کو بچائے گا تو وہ تھا اللہ کے اوپر ایمان وہ دین ابراہیم پر تھے تو اس لیے اسماعیل صاحب شیعہ سنی سب مانتے ہیں کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے دین پر حضرت ابراہیم کے دین پر موجود تھے دوسروں نے کہا کہ رسول خدا نے نماز زہر ادا کیا اس کی کیا وجہ دیکھیں نماز کا جب حکم آیا ہے تو آپ نے نماز زہر سے آغاز کیا اس کو ٹھیک ہے اب اس کی شرعی طور پر کیا وجہ ہے واضح نہیں ہے لیکن عام طور سے کہا جاتا ہے کہ ستر رکعت میں زہر سے جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے کیونکہ درمیان میں جو دین کا جو درمیان ہے وہاں سے آپ کاؤنٹ کرتے جائیں گے تو صبح جو ہے فجر کی نماز تک آپ کے پورے ستر رکعت بنتے ہیں تو درمیان سے کلاک جو ہے وہ شروع ہوتی ہے آپ جب آپ گھڑی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو بارہ سے جو شروع کرتے ہیں تو وہ کوئی خاص اور وجہ ہوگی تو ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے چونکہ درمیان روز سے عبادت کا شلسلہ شروع ہوتا ہے تو زہر کی نماز سے آپ نے اس کا آغاز کیا جی ہاں اس کے بعدوں نے کہا کہ حضرت بلال کو آزان کس نے سکھائی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے اور آپ رسول اکرم کی تعلیم سے ہی بہرمند ہو کر آپ کے وہ معزن بنے جی اور علی اس باہی نے پوچھا ہے کہ خمس جس چیز پر ادا کر دے ہیں مثلا مکان کے اوپر کچھ عرصے کے بعد اس کی پیسے کی قیمت کم ہو گئی میں ایک ذرا ایک شئے ذرا انہوں نے ایک سوال کا پوچھا تھا کہ کیا دلیل ہے کہ رسول اکرم یا آپ کے آبا و اجداد جو ہے وہ دین ابراہیمی پر تھے قرآن کی کیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو پہنتیس ایک ہے دوسرے سورہ آل عمران آیت نمبر پائنسٹھ اور آیت نمبر اٹھ سٹھ اور پھر سورہ آل عمران آیت نمبر پچانوے اور سورہ نساء آیت نمبر ایک سو پچیس اور پھر سورہ آئیت نمبر سوئنٹی ایٹ اور سوئنٹی نائن یہ وہ آیات ہیں کہ جن آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم اور آپ کے آبا و اجداد جو ہے وہ دین ابراہیمی پر تھے مہنشہاللہ بہت خوبصور تو خمس جس چیز پر ادا کر دیا ہے مثلا مکان کے اوپر اور کچھ سال کے بعد اگر اس مکان کو بیچا جائے تو ایک تو قیمت ڈی ویلیو ہو گئی ہوئی ہے روپے کی قیمت بڑھ گئی ہوئی ہے اس سے وجہ سے لگتا ہے کہ ایک لاکھ روپے کی چیز ڈیڑھ لاکھ میں بکھی ہے تو منافع جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ جو پچاس ہزار نظر ہے کیا اس پر خمس دینا ہے خمس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ خمس دے دیا تو جو بچیوی ایٹی پرسنٹ رقم ہے وہ قیامت تک کے لئے آپ کو پاک ہے آپ دوبارہ اس پر خمس نہیں دے رہیں گے مجھے پتا ہے میں آ رہا ہوں اس کے طرح انہوں نے اس خمس ادا کردہ رقم سے پراپرٹی خریدی نہیں نہیں وہ کہہ رہے میں نے ایک مکان لیا میں بتا رہا ہوں نا مکان لیا پراپرٹی خمس دے چکا تھا اس پیسوں سے مکان خریدہ اب میں نے اس مکان کو بیچا پراپرٹی کی قیمت ڈبل ہوئی یا زیادہ ہوئی خمس کا طریقہ کیا ہے سوال ان کا یہی تھا جواب ان کا یہ ہے کہ جتنی رقم کا آپ نے خمس نکال دیا ہے نا اتنی رقم واپس پھر آپ نکال دیں کیونکہ وہ قیامت تک کے لئے پاک ہے آپ کے لئے فرض کریں آپ نے پانچ لاکھ کا مکان لیا تھا خمس دینے کے بعد پانچ لاکھ جو آپ کے پاک تھے خمس ادا کردہ رقم سے آپ نے مکان لیا اب وہ ہو گئے دس لاکھ تو پانچ لاکھ کو آپ بالکل الگ کر دیں کیونکہ وہ آپ کے ہمیشہ پاکیزہ مال ہے اس کے دوبارہ خمس نہیں ہے اب باقی پانچ لاکھ اضافہ آپ کو ملا ہے اس پراپرٹی سے اس پانچ لاکھ میں جو اضافہ ہے ایکسٹرہ جو کمائی ہوئی ہے ڈبل ہوئی ہے اس میں سے آپ کو ٹونٹی پرسنٹ نکالنا ہوگا ہے یعنی ایک لاکھ پانڈ یا ایک لاکھ روپیہ جو بھی ہے اس کو آپ الگ کریں گے اور وہ پھر چار لاکھ جو ہے ہمیشہ کے لیے آپ کے پاک ہو جائیں گے یہ ہے خمس کا طریقہ چونکہ نکال چکے تھے پہلے تو پراپرٹی اب ڈبل ہو گئی ہے یا جتنی بھی قیمت بڑی ہے جتنی قیمت بڑی ہے صرف اسی قیمت میں سے خمس نکالنا ہے اس پیسے میں سے یہ بلہ تھوڑا سا میں اس پہ اور بزاہ چاہوں گا ان کا کہنے کا مقصدی ہے کہ مثال کے طور پر سونا ہے جی سونے کو آپ نے ایک ڈلی خرید دی ایک تولہ ساٹھ ہزار کا اب پیسے کی ڈیویویشن ہوتی رہتی ہے ایک سال کے بعد اسی سونے کی سونے کی بزن نہیں بڑھا مگر قیمت بڑھ گئی ہے اور اب بازار میں لے کے گئے ہیں وہ ایک لاکھ کا ہے اور آپ نے ساٹھ ہزار کا اس پہ خمس نکال دیو ہے سونہ اتنا ہی ہے قیمت اب اس کی ساٹھ ہزار کے بجائے ایک لاکھ ہے تو وہ جو چالیس ہزار ہیں اس کا خمس دینا پڑھ گا وہی میں کہہ رہا ہوں یہ بات کلیر ہو گی کہ وہ آپ کو خمس دینا پڑے گا تو مزفر صاحب نے گجرا سے پوچھا ہے کہ امام حسین کا نکاح کنوں نے کیا پڑا تھا اصل میں بات یہ ہے کہ نکاح کے سلسلے میں میرے علم میں کوئی خاص شخص نہیں ہے عام طور سے ہوتا یہ تھا کہ اگر مولا علی نے نکاح کا انتظام کیا ہے تو مولا علی نے یقیناً پڑا ہوگا اور اگر مولا علی کے بعد کسی خاتون سے آپ کا اگ دعا ہے تو پھر تو آپ نے خود پڑا ہوگا یا امام حسین نے تو یہ مسلم میرے لیے واضح نہیں ہے کہ کس بیوی کے ساتھ کا نکاح ہے کہ جس کیا سوال آیا ہے کیونکہ نکاح ایک ہماری طرح تو نہیں ہے نا اُس زمانے میں تو برحال کسی بھی امام کی بھی ایک بیوی تو نہیں تھی اکلوتی بیوی تو کسی کی نہیں تھی ویسے زیادہ تر جہاں تک میں نے دیکھا ہے علمائی کرام کے پاس بیٹھا ہوں تو انہوں نے یہی کہا کہ آئی امام نے اپنے نکاح خود پڑے اکثر ایسا بھی ہوا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مثلا حضرت شہربانو کا نکاح تو حضرت علی نے پڑھا ہے حضرت شہربانو کا مولا امام حسین حسین علیہ السلام سے جو نکاح ہے وہ حضرت علی نے علی نے پڑھا ہے آیا کس بیوی کے ساتھ کی آپ بات کریں نکاح جو ہوا اگر کوئی پوچھے حضرت خدیجہ اور حضرت رسالت باب کا نکاح کس نے پڑھا ہے تو آپ کہیں گے حضرت ابو طالب ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے بتا دیا اب آگے جو ہے نا کئی بیوی آئیں تو اب ہر ایک کیا جو ہے وہ سوال الگ ہو جائے اس کے بعد شاکر صاحب نے ڈیئی خان سے پوچھا ہے کہ کربلا میں حضرت علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے کتنے بیٹے شہید ہوئے مولا علی علیہ السلام کی اولاد اگر کل دیکھا جائے تو اٹھارہ بنی حاشی میں ٹھیک ہے اس میں امام حسین پھر امام حسین کی اولاد امام حسین کی اولاد حضرت ابباس پھر خود امام علی علیہ السلام کے باقی فرزن جن کا ایک نام عمر ہے ایک نام اثمان ہے اثمان بن علی ہے ایک نام ابوبکر بن علی ہے ٹھیک ہے ان سب کو شامل کریں گے نا اولاد علیہ السلام تو وہ اٹھارہ بتاتے ہیں بنی حاشیم جو ہے وہ اٹھارہ جو ہے وہ کربلا میں شہید ہوئے ہاتھ پان کے اور اس کی اپنے شاید اللہ صاحب والا جواب پہلے دے چکی ہیں اور آخر میں اس بات آج کے پروگرام کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے نور حسین صاحب نے نیوپورٹ سے جو بات کی ہے اس کے اوپر میں آپ سے جواب لیتے ہوئے آپ سے چاہوں گا کہ آپ دعا بھی کر دیجئے گا انہیں کہا سنی اور شیعوں میں دونوں میں یہ فرقہ ہے میں آپ کو بتا دوں ہمارے اس بھائی کا بھی تسلیب اخت جواب دینا چاہوں گا وہ اس خاتون کا جو بیچاری آئی تھی نادان ہے اس نے کہا کہ رسول اللہ نو شیعہ says this is completely false accusation and blame on شیعہ and you do توبہ for this because this is great sin you have committed unfortunately my sister and you said that شیعہ are Kafir because they say Ali رسول اللہ instead of Muhammad رسول اللہ نو شیعہ says Ali is رسول اللہ رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسول خدا کو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں مانتا اور بھی آخری رسول نہیں مانتا وہ کچھ بھی ہو سکتا وہ شیعہ نہیں ہو سکتا so make sure that you are doing توبہ tonight because of you have committed a great sin to do توحمت and بہتان and the whole nation which is very clear in this world everyone can visit to the شیعہ even websites and find out their beliefs and none of شیعہ has this kind of beliefs which you mentioned unfortunately لیکن جو ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ شیعہ میں سے کچھ ہے کہ جو غلطی سے چلے گئے وہ شیعہ نہیں ہیں آپ کو غلط فہمی ہو گئی کچھ similarity دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ بھی شیعہ نسیری ہیں نسیریوں سے کوئی شیعہ کا تعلق نہیں ہے شیعہ کسے کہتے ہیں شیعہ اتنا عشری جن کے اصول ہیں پانچ توحید عدل نبوت امامت اور پھر قیامت یہ پانچ اصول ہیں جو پانچ اصول کو مانتا ہے وہی شیعہ ہے جو نہیں مانتا وہ شیعہ نہیں ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کوئی اس کا نام ہو سکتا ہے ناموں کے آپ چکر میں نہ پڑھیں یا کچھ similar کام کرتے ہیں تو اس چکر میں نہ پڑھیں نماز آپ بھی پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں تو کیا ہم سب کو ایک نام دیا جائے مسلمان تو ٹھیک ہے لیکن آپ کہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ سارے شیعہ ایسے ہی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے تو حکام الہی کو اور دین الہی کو اپنی طرف سے ڈیفائنڈ نہ کریں شیعہ اتنا عشری کون ہیں جو پانچ اصول کو مانتا ہے جسے اصول دین کہتے ہیں اور اس کے دس افرو دین ہیں اب اس میں توحید کے بعد نبوت سب سے اہم عقیدہ ہے اس کے بعد امامت کا عقیدہ ہے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے لہٰذا جو کہتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے غلطی کی تھی وہ شیعہ نہیں ہے وہ نسیری ہے وہ غالی ہے اس کے اپنے نام ہے خود وہ بھی اپنا نام بیان کرتے ہیں وہ نام ہے جن کو آپ خود منچن کریں اس کو شیعہ نہ کہیں کیونکہ یہ آپ پھر الزام دے رہے ہوں گے گنہگار بن رہے ہوں گے وہ لوگ بھی کہ جو یزید کو اپنا امام مانتے ہیں وہ سنی نہیں ہے یہ بھی نائنصافی کی بات ہے میں سارے احکام کو انصاف سے بیان کرنا چاہتا ہوں جو بھی بات ہے انصاف سے باہر نہیں ہونی چاہیے انصاف کا تقاضی ہے کہ سنی عقائد میں یزید امام نہیں ہے کوئی سنی اس کو امام نہیں مانتا یہ جو وہابی سلفی ایک نئی ایک خطرناق قسم کی امت مسلمہ کے اندر وہ اگرچہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں جبکہ وہ سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ وہابی سلفی وہ ہو سکتے ہیں کہ یزید کو اپنا جو ہے امام مانے ورنہ اہل سنت کے ہم جانتے ہیں ان کے عقائد میں یزید کی کوئی کسی طرح کی کوئی بنجائش نہیں ہے تو کیا ہر اہل بیت سے بغض رکھنے والا سنی ہو سکتا ہے ہرگز نہیں کیا ہر کوئی جو رسول اکرم کی عظمت کو گھٹاتا ہے وہ شیعہ ہو سکتا ہے ہرگز نہیں تو باتوں کو انصاف سے دیکھیں سنیں اور انصاف کے ساتھ کسی کے بارے میں کچھ کہیں قبل اس کے کہ گنہگار ہوں خواہ ماں خواہ کیوں کسی پر تحمت لگا کے گنہگار بنے بیٹھے بیٹھے جی ناظرین ناظرات مومینین و مومینات زمانہ بڑے شوق سے سن رہا ہے مگر وقت کافی دیر سے ختم ہو چکا مگر ہم چاہ رہے تھے کہ آج تمام سوالات کے جوابات ضرور دے دی جائیں تاکہ یہ جو ایک سلسلہ گلیہ شکوا کا شروع ہو گیا تھا کچھ دنوں سے کہ آپ ہمارے سوالات کا جواب نہیں دے پائے آج ہم نے تقریبا پچھلے پروگرام کے بھی اور اس پروگرام کے بھی ہم قبلہ کے بہت مشکور ہیں انہوں نے بہت زیادہ وقت دیا ہے بہت مصروف زندگی میں سے یہ ٹیلیوین میں یا تشریف لاتے ہیں اور امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس رہنمائی میں ان کا کردار بے شک قابل تحسین ہے خدا تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت عطا کرے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے اور یہ اسی طرح محبت اور خلوص کے ساتھ تمام فرقہ فرقہ جات مسلمانوں کے جتنے ہیں ان سب میں محبت وحدت اور یگانکت پیدا کرنے کے لئے جو کوشش کر رہے ہیں خدا تعالیٰ انہیں باریاب کریں میری طرح سے خدا حافظ اور میں انہیں سے کہوں گا کہ یہ دعا کریں ساری امت کے لئے اور اس کے بعد بہت شکریہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آلی محمد و عجل فراج جہم فرودگار ہمارے اس نشست کو عبادت کا درجہ عطا فرما ہمارے علم اضافہ فرما نور علم و معرفت سے ہمارے دلوں کو مزید منور فرما ہمارے بھائی شاعر اہل بیت جناب سید علی شان صاحب کو ہر بلا سے ناگانی حادثے سے محفوظ فرما ان کو صحت و تندرستی کی دولت سے سرفراز فرما ان کے بچوں پر ان کا سایہ قائم و دائم فرما ان کے بچوں سے ان کو خوشیہ نصیب فرما پرودگارہ آپ کی جو صاحب زادی علیل ہے پرودگارہ انہیں شفاہ کامل عاجل عطا فرما اور آپ کو اپنے بچوں سے ہمیشہ خوشیاں میسر فرما اور ہمارے تمام دیکھنے سننے والے جتنے بھی حصہ لینے والے ہیں ان سب کی توفیقات بھی اضافہ فرما جن لوگوں نے علم حاصل کرنے کے لئے پوچھا ہے پرودگارہ ان کے علم اضافہ فرما جن لوگوں نے امتحان کے لئے بھی پوچھا ہے مزید ان کی توفیقات بھی پرودگارہ اضافہ فرما اور جن لوگوں نے ہدایت پانے کی کوشش کی ہے پرودگارہ ان کو ہدایت سے ہم کنار فرما پرودگارہ جتنی بھی جو بھی شریح حاجات ہمارے جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے رکھتے ہیں پرودگارہ ان سب کی حاجات کو برلا اور ہمارے والی وارس امام زمانہ کے ظاہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے لشکر کے قابل بنا بحق محمد و اہل بیت طیبین و طاہرین المعصومین اللہم صلی اللہ محمد